موسیقی السلام علیکم فرنڈز خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ آج کی اس ویڈیو میں میں 25 ایسے ایکٹرز کی بات کروں گا جنہوں نے بولی ووڈ کے فلمز میں کام کیا اب کچھ ایکٹرز ایسے ہیں جن کو میں اس ویڈیو میں اس لیے ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ ان کا جو کریئر تھا وہی بولی ووڈ سے شروع ہوا جیسے کہ سلمہ آغا صاحبہ ان کی جو پہلی فلم تھی وہ بولی ووڈ کی ہی تھی اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے آرٹسٹ ہیں جن کی پہلے فلمز بولی ووڈ کی ہی تھی اور میں اس ویڈیو میں ان ایکٹرز کو ایٹ کر رہا ہوں جنہوں نے پہلے پاکستان میں کام کیا اور پھر بولی ووڈ میں جا کے کام کیا پھر پاکستان ہے تو وہ جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی چینل سے اپلوڈ کروں گا اس کا پارٹ ٹو کہہ لیں وہ ویڈیو بھی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ شروعات ہوئی پاکستان کے ایک لیجنٹ ایکٹر درپن صاحب سے جو کہ سنتوش کمار صاحب کے چھوٹے بھائی تھے انیس اپ چاس میں ان کا فلمی کریئر شروع ہوا فلم امانت جو کہ پاکستان میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم سے ان کا جو فلمی کریئر تھا وہ شروع ہوا پھر یہ انڈیا چلے گئے وہاں پہ انہوں نے عدل جہانگیر، ہیر، بغاوت اور اس کے علاوہ مزید چند فلمز میں کام کیا اور پھر دوبارہ پاکستان آگے اور انہوں نے پاکستانی فلمز میں کام کرنا شروع کر دیا نمبر دو پہ ہیں محمد علی صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنٹ سینئر ایکٹر جنہوں نے ہر طرح کے کردار ادا کیے 1989 میں ریلیز ہونے والی فلم کلرک میں انہوں نے ارزام کا کردار ادا کیا تھا نمبر تین پہ آ جاتی ہیں زیبا صاحبہ جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنٹ ایکٹر تھے انہوں نے اسی فلم کلرک میں جو کہ 1989 میں ریلیز ہوئی محمد علی صاحب کی بیوی کا کردار ادا کیا تھا اس فلم میں منوچ کمار صاحب اور ریکھا صاحبہ بھی موجود تھیں نمبر چار پہ ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیونگ لیجنٹ ندیم صاحب جن کا اصلی نام نظیر بیگ ہے ندیم کے ساتھ بیگ اس لیے نہیں لگا رہا کیونکہ ان کا جو فلمی نام ہے وہ صرف ندیم ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جبھی بھی مجھے کوئی بلائے تو صرف ندیم کر کے بلائے بیگ اکثر اوقات لوگ لگا دیتے ہیں تو نظیر بیگ ان کا اصلی نام ہے 1983 میں ریلیز ہوئی فلم گہری چوٹ کا حصہ رہے اس میں بولی وڈ کے ایکٹرس شرمیلا صاحبہ راج ببر صاحب پروین بابی اور ششی کپور صاحب تھے نمبر پانچ پہ ہیں جاوے شیخ صاحب انہوں نے پاکستان کی بے شمار فلمز میں کام کیا انڈیا میں عوم شانتی عوم نمستے لندن کے علاوہ بھی بہت سارے فلمز میں یہ نظر آئے نمبر چھے پہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی ایک مشہور ایکٹرس شبانہ صاحبہ جنہوں نے ندیم صاحب کی پہلے فلم جاکوری میں ایز ہیروین ایک بہترین اور امدہ کردار ادا کیا تھا انیس سو ستا سٹھ میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی فلم شطروں میں یہ راجیش کھنہ صاحب کے ساتھ نظر آئی تھی یہ ایک بولی وڈ فلم تھی نمبر ساتھ پہ بابیتہ صاحبہ جنہوں نے جلتے سورج کے نیچے نادانی اور مزید کچھ پاکستانی فلمز میں کام کیا یہ بھی بنگلہ دیش سے ہی تعلق رکھتی ہیں انہوں نے بولی وڈ کے فلم گہری چوٹ میں بھی کام کیا تھا آپ نے گہری چوٹ میں ندیم صاحب کے ساتھ ان کو دیکھا ہوگا ان کا ایک سین تھا جو کہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے نمبر آٹھ پہ ہیں سلمان شاہ صاحب پاکستان کے ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں انہوں نے کابل ایکسپلیکس عشقیاں اور مزید کچھ فلمز میں کام کیا نمبر نو پہ ہیں فلم سٹار میرا نائنٹیز کے ایک کامیاب ایکٹرس جنہوں نے کسک نظر کے علاوہ بھی بولی وڈ میں کچھ فلمز میں کام کیا نمبر دس پہ ہیں وینہ مارک جنہوں نے پاکستان میں بھی بہت سارا کام کیا ایک ملٹی ٹیلنٹیٹ ایکٹرس ہیں انہوں نے بہت سارے گیٹ اپ لیے تھے مز دنیا شو میں انہوں نے دال میں کچھ کالا ہے ممبئی وان ٹوئنٹی فائف کی ایم رنگیلا کے علاوہ بھی مزید کچھ فلمز میں کام کیا تھا انڈیا کا پوپلر شو بگ بوس سیزن فور کا یہ حصہ رہی نمبر گیارہ پہ ہیں مومر رانہ صاحب دو ہزار چار کی فلم دوبارہ اور اس کے علاوہ ایک سیکنڈ جو زندگی بدل دے ان دو بولی وڈ فلمز میں یہ نظر آئے مومر رانہ صاحب بھی پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک کامیاب ایکٹر ہیں نمبر بارہ پہ ہیں فلم سٹار سانہ سائبہ جنہوں نے نائنٹیز میں بہت ساری فلمز میں کام کیا انہوں نے فلم کافلہ اور دل پردیسی ہو گیا جیسے فلمز میں کام کیا نمبر تیرہ پہ آ جاتے ہیں عمران عباس صاحب جو کہ کئی سالوں سے ٹرامو میں اپنی عدکاری کے جہور دکھا رہے ہیں اے دل ہے مشکل اور کریچر تھری ڈی میں ایک بہترین کردار عدا کرتے ہوئے نظر آئے نمبر چودہ پہ ہیں سارا لورین جنہوں نے فلم برکھا مرڈر تری اور مزید چند فلمز میں کام کیا سارا لورین کا جو پہلے والا نام تھا وہ مونالیزہ تھا بعد میں انہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا اور سارا لورین نام رکھ لیا نمبر پندرہ پہ ہیں ماہرہ خان جنہوں نے فلم رئیس میں شیرو خان صاحب کے مدد مقابل عدا کاری کی نمبر سولہ پہ ہیں سبا کمر صاحبہ جنہوں نے عرفان خان صاحب کے ساتھ ہندی میڈیم فلم میں کام کیا نمبر سترہ پہ ہیں فواد خان صاحب جنہوں نے کپور ان سنز اور خوبصورت جیسے فلمز میں کام کیا نمبر اٹھارہ پہ دارہ شیخ جن کا کریئر شروع ہوا تھا فلم تیرے پیار میں یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی ان کی جو فلم تھی وہ تھی ہونر کلنگ والی وڈ کی ان کی فلم تھی جو 2015 میں ریلیز ہوئی تھی نمبر انیس پہ ہیں ہائیہ آلی جن کو ہائیہ آلی سیکل کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں پاکستان کی ان کی جو پہلی فلم تھی وہ تھی سیچرڈے نائٹ اور دل پر دیسی ہو گیا فلم میں جس فلم میں سانہ صاحبہ تھی اسی فلم میں یہ بھی آدھاکاری کرتے ہوئے نظر آئی تھی نمبر بیس پہ ہیں ہمائیم امریک جنہوں نے بول جیسی سپر ہٹ فلم میں کام کیا اور عمران حاشمی صاحب کے ساتھ 2014 میں راجہ نٹور لال فلم میں نظر آئیں نمبر اکیس پہ ہیں سجل علی جو اپنی آدھاکاری کرداروں کی وجہ سے ہمیشہ ہی پسند کی جاتی ہیں بہت چھوٹی سی عمر سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا 2017 میں ریلیز ہوئی فلم موم میں سری دیوی صاحبہ کی سوتیلی بیٹی کا کردار انہوں نے آدھاک کیا تھا نمبر بائیس پہ ہیں ماورہ حسین جنہوں نے سنم تیری قسم فلم میں آدھاکاری کی نمبر تیس پہ ہیں خوبصورت آنکھوں والی انیتا عیوب صاحبہ جنہیں دیو آنند صاحب نے موقع دیا تھا پیار کا ترانہ فلم میں نظر آئیں اس کے علاوہ گینگسٹر فلم میں نظر آئیں پاکستان میں بھی انہوں نے بہت نام بنایا اور بولی وڈ میں بھی انہوں نے اپنی پہچان بنائیں نمبر چوبیس پہ ہیں میکاز ذلفکار صاحب جنہوں نے شوٹ آن سائٹ یو آر مہجان اور 2015 کے فلم بیبی میں بھی بہترین اداکاری کی نمبر پچیس پہ ہیں رشید نام صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنٹ سینئر ایکٹر انہوں نے بھی فلم بیبی میں اداکاری کی یہ وہ پچیس ایکٹرز تھے جنہوں نے بولی وڈ میں کام کیا ابھی مزید اور بہت سارے ایکٹرز ہیں جن میں اگر آپ دیکھیں گے تو سنگرز آ جائیں گے جیسے کہ عالی زفر صاحب ہو گئے اور اس کے علاوہ آتیف اسلم صاحب ہو گئے ادنان سمی صاحب ہو گئے بہت سارے ایسے اور بھی آرٹسٹ ہیں جنہوں نے بولی وڈ میں کام کیا مزید اور بھی ایسے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ڈراموں میں کام کیا اور پہلی دفعہ وہ بولی وڈ کی فلم میں نظر آئے تو اس طرح کی بھی ایک ویڈیو ضرور بناوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا کومنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ